موسیقی موسیقی میں ہوں رادی ماں دیوے دھارا بھکتی چائنل کو میری بہت بلسنگ ہے کہ یہ بہت آگے بڑے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے گی جس کو روشن خدا کرے کہ آج رات کو سونا ہے پتہ نہیں کل صبح اٹھنا کے نہیں اٹھنا جے ماتا دی جے شری رادی ماں آج ہماری یہ لگو فلم ممتہ مئی شری رادی ماں جی کے جیون کال پہ سمرپت ہے پیار ہمارا آمر رہے گا یاد کرے گا جہاں سروپرثم ہم آپ سبھی بھکتوں کو اس پاون ستھل کے درشن کروائیں گے جہاں اردشکتی ممتہ مئی شری رادی ماں جی کا جرم سن 1965 میں ہوا جو کی پنجاب کے گرداسپور کے دورنگلا گام میں ہوا گام کی انہیں گلیوں میں ماتا جی کا بچپن بیتا اور آگے چل کے یہی سے پراشین سناتن ہندو دھرم کی ادھیاتمک گروہ بنی یہ رادی ماں جی کا جنم ستھان ہے یہاں پر انہوں نے بچپن میں بہت ساری لیلا کری اور بچپن میں بال گپال کی طرح کھیلے اور بہت زیادہ سب کو پیار بانٹا یہ ہے ان کا جنم ستھان بچپن سے جو تھے کالی ماتا جی مندر سے آئیے ہیں یہ ہماری بھگتی اسی کہ میں بچپن سے بیٹے ہیں اگرگت دیگواردی ماتا رانگی تو اس کے ماتا جی ہے وہ ہر مغربان کو دیشی ہی کا پرشاچہ اگرد وہاں ستھانے میں لے جائے چہی پڑھائی ہے نا دی بہت لکھائی بھی بہت نا دی ودیہ سی سارے نلویٹو اوپتے سی یہ نا دی کھیڑی بچپن تو جڑی ہی نا وہ مطلب اس تراندی سے پہ اپنے لور پہ بیچرین ان کا بیوہ پارس کے ہی مکیریہ گاؤں زلہ ہوشیارپور میں شریف موہن سنگھ کے ساتھ ہوا کچھ ہی ورشوں میں ایک کے بعد ایک ان کے دو پتروں کا جنم ہوا ان کے پتے شریف موہن سنگھ کو ویدیش میں بیع پار کرنے کی بہت اچھا تھی اور اسی سلسلے میں وہ ویدیش چلے گئے جب ان کی پہلی ملاقات ان تپسوی مہنت جی کے ساتھ ہوئی تب وہ شریف رادہ ماں سے بہت ہی پربھاویت ہوئے یہیں پر گروہ جی نے انہیں نیا نام رادہ ماں کے روپ میں دیا کچھ مہینوں تک تپسیا کرتے کرتے یہ شنکر بھگوان کے چرنوں میں لین ہو گئی اور درست جیون سے ان کا دھیان ہٹ کر بیاراگدی کی طرف چلا گیا دیکھا سمید دیکھا یہ تک کوئی سکتی ہے وہاں سے میرے سنسرگ ہوگا دونوں کے وہ کر کے پھرے جا کے ہر دوار گئے ہر دوار میں گنگا جی میں بیٹ کر کے ایک تاویش ربینہ آنجل کے شرپ پانی پی کر کے تپسیا کی تپسیا کر کے سب پھر وہاں سے تو یہ آج سکتی جہا ہے اینی بیڈ ایکسپیرینس دا لرننگ پوائنٹ جب ہم دھرم کے مارک پہ چلتے ہیں تو یہ تپسیا بھی کرنے پڑتی ہیں سادنہ کرنے پڑتی ہے اور کٹھنائیاں بھی آتی ہیں تو اچھا لگتا ہے مجھے تو جب تک ساس چلی ہے سدوان پہ چلتے رہنا سچا گروہ تم کو ملے نہ ملے پر سکی نبھائے رہنا پر سکی نبھائے رہنا جتنا ساورتی ہو آپ سے ہم سے ہاتھ بڑھاتے رہنا کچھ دے نہیں سکتے ہو تو سیوانی دھیان لگاتے رہنا کالا چکا 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 کام تیری موسیقی 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 مہج 23 سال کی بال اوستح میں ہی مامتہ مئی شری رادے مہا جی دھرم بھکتی اور تپسیا میں لین رہنے لگی تھی ادھیاتم چنٹن کی ایسی مورت دیکھ پورا گام بھی آشچریا چکت رہ گیا گام سے چند قدموں کی دوری پر ہی مامتہ مئی شری رادے مہا جی کا ویدیالیا آج بھی موجود ہے جہاں ماتہ جی نے شکشا گرہن کی رام جی کو دل میں بسا لی جئے گا رام جی کو دل میں بسا لی جئے گا رام جی کو دل میں بسا لی جئے گا رام جی کو دل میں بسا لی جئے گا سیوہ پہ من کو لگا لی جئے گا رام جی کو دل میں بسا لی جئے گا رام جی کو دل میں بسا لی جئے گا سیوہ میرا آمجی ہے مان دوتا کو بھی سمجھو اس میں آرام ہے مان دوتا کو بھی سمجھو اس میں آرام ہے سیوہ میرا آمجی ہے سیوہ میرا آمجی ہے مان دوتا کو سمجھو اس میں آرام ہے اس میں آرام ہے کبھی 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 ہم کو کبھی کبھی ہم کو کبھی کبھی ہم کو کبھی 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 رام جی کو مل میں بسا لی جیتا موسیقی 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 ہم اپنی دیوی مہمباد بہت عواری ہیں ہم ان کا عوار ایس ایل اتنا ہے کہ ہم ان کا کرد نہیں دے سکتے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں جو گرشتی لوگ ہیں ان کو گروہ کی اس لیے ضرورت ہے کہ گروہ کا در اور گروہ کا ڈر ضروری ہے تاکہ سیوہ کرتے رہیں گربانی میں لکھا ہوا ہے کال کھائے کچھ ہتھوں دے نان کرا پشانے سوئے یہ دسانوان دی کرت کرے انسان او دے وچوں کچھ حصہ پرماتما کے چڑھنوں میں چڑھائے تاکہ کمائی میں بھرکت پڑے بچپن سے میں گربانی پڑتی تھی اور کالی ماتا کے مندر جاگے چوکی کھیلتی تھی ہمارے گاؤں کے سرپنچ پندہ سرپنچ ان کو بھی پتا ہے مجھے میں شادیگی نہیں کرنا چاہتی تھی مجھے پربو ملن کی بہت چاہتی پھر پربو سرکمسنٹینس ایسے کہا دیتا ہے جب میری شادی ہوئی تو میرے ایسے کچھ ٹائم ایسا آئے کچھ کرائسس آئے کہ وہ فوراں چلے گئے تو میرا وراغ اور بڑھ گیا ایشور جو کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے مجھے وراغ ہو گیا میرے پتا جی مجھے جگہ جگہ لے کے گئے تو میں کہتے تھے جو مجھے پہ جانے گا میں کون ہوں میں اس کو مانوں گی میں تو میں نہیں کسی کو مانوں گی کیونکہ میں گربانی پڑتی ہوں گربانی میں لکھا ہے سنت کا نندک مہا ہتھیارا سنت کا نندک پرمیشور مارا سنت کون ہے ایسا نہیں کہ بھگویں کپڑے پہن لو تو سنت ہو جاؤ سنت جو کام شاد ہے جو سب کو کھلانے کے بعد پھر کھاتا ہے ساتھ ہو جو ساتھ نہ کرے تپسیہ کرے جس میں راہ دویش ایرشہ نہ ہو جس کو سب میں وہی دکھائی گے اس کو کہتے ہیں سند پورے گروہ کا سنو پدیس نانک پورے کے سنگ پورے لے یہ سچے پانشاہ ساتھ گروہ نانک نے فرمایا ہے تو میرا جب میں مہراج پرمنس راماندین داہ جی کے پاس ان کے چرنوں میں آئی انہوں نے کہا کہ یہ چنڈی ہے تو ان کو ان کے اندر بہت تپس ہے بس اگنی جلانی ہے مجھے انہوں نے میرے روپ سے روپ روک رایا منتر سب لیکھتے ہیں گریشتی لوگ وہ اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے بچے کے لیے کوئی کہتا ہے شریعت کی تندرستی کے لیے اس رادے ماں کو پربو ملن کی پیاس تھی تو اس لیے ہم نے پربو کرپا سے اس کو ملنے کی جگہسہ کے لیے نو دن کھالی پیٹ صرف دودھ میں تھوڑی سین پا کے میرا پورا سسرال جانتا ہے تپسیا گھور تپسیا کی ایک تین سال کا بچہ تھا ایک چار سال کا بچہ تھا اپنی ساس کے حوالے چھوڑ کے تپسیا میں بیٹھ گئے آٹھ پہر جن ہر کو جپے ہر کا بھگت پرگٹ نہیں شپے گروہ گروہ صاحب نے گربانی میں فرمایا ہے کہ اگر ایک رات بھی سچے من سے کام گروہ لوگ مو اہمکار چھوڑ مو کھوڑ توٹلی میڈیٹیشن کرے صرف اس کا ہو جائے کی بھگت بھگت نہیں شپے تو مالک اس کے جیرے پہ نور دے رہیتا ہے اور اس کے اندر الوکک شکتیاں پر دان کرتا ہے پھر اس کی رسنہ سے جیبہ رسنہ بھی جو جو اس کے مخار بن سے نکلتا ہے وہ پربو ستی کرواتا ہے کرن کراون آپ پہ آپ مانس کے کچھ نہ ہی تو کرتا وہ ہی ہے سنت کے کارج آپ کھلویا ہر کم کراون آیا رام تو پھر سنت سنتوں کو کریڈڈ دیتا ہے وہ کرتا وہ آپ ہے وہ سب کرنے والا وہ ہے اور کریڈڈ دیتا ہے میری 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 ہے تو سکھ دیئیہ ہے تو میری مییہ ہے سکھ دیئیہ ہے تو تو ہر دکھ بھگانے والی ہے مییہ بگڑی بنانے بھگڑی بنانے بھگڑی بنانے والی ہے مییہ بھگڑی بنانے والی ہے تو جو چاہے تو جیون میں ہو روشنی تو جو چاہے تو جیون میں ہو روشنی تیری کرپا ہوئی تو پھر کیسی تیری کرپا ہوئی تو پھر کیسی تُو ہواوں میں ہے تُو بہاروں میں ہے گلشن میں ہے تُو ہر دم ستاروں میں ہے گلشن وں میں ہے ہر دم ستاروں میں ہے تُو تو سب دکھ گھٹانے والی ہے تُو تُو سب کو ملانے والی ہے بھئی بھئی بنانے والی ہے بھئی بھئی بنانے والی ہے سامنے سے ہٹو تھوڑا درشن کروں 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 اپنی ماں جی کے چرلوں میں ارپڑ کروں اپنی ماں جی کے چرلوں میں ارپڑ کروں تم کو دیکھا نہیں ہے بہت روز جسے تُس کو دیکھا نہیں ہے بہت روز میں تم کو دیکھا نہیں ہے بہت روز جسے کئی دن سے کئی رات سے دن سے ماں تُو سب کو حسان ہے سب کو ہسان ے والی بledge بقیری بنانے والی ہے بگری بنانے والی بگری بنانے والی ہے بہت سب بگری بنانے والی ہے م موسیقی ماں کی جل پہ سواروں جرا دیکھ لوں ماں کی جل پہ سواروں جرا دیکھ لوں ماں کی جل پہ سواروں جرا دیکھ لوں کہاں سے کہاں سے ہے آئے ہوئے ہم کہاں سے کہاں سے ہے آئے ہوئے تھوڑا موسکا دو بھئیہ تمہیں دیکھ لوں تھوڑا موسکا دو بھئیہ تمہیں تو تو ہر سکھ برسانے والی ہے میں بھگڑی بنانے والی ہے میں بھگڑی بنانے والی ہے میں بھگڑی بنانے والی ہے سچے دربار کیجے گامو والوں کا کہنا ہے کہ ماتھا جی کے نواز اسطحان سے چند قدموں کی دوری پہ اس پرچین کالی ماتھا کے مندر میں رادہ ماں جی بچپن سے ہی تپسیا میں لین رہتی تھی بھگڑی بنانے والی ہے بھگڑی بنانے والی ہے میں رہاں رہے ماں جی پیل تیس سال سے ان کی نبھت ہوں انہوں نے مجھے بچپن سے ہی جب ان کی آئیو تیرہ چودہ سال کی تھی انہوں نے مجھے بولا تھا کہ تمہاری شادی ویتنری ڈاکٹر سے ہی ہوگی میں روہی کہ دیمج میں شادی ہی نہیں کروہ ہوں جی رہے ماں جی مجھے آپ کے چرنوں کی سیوہ ہی چاہیے مگر انہوں نے بولا میں جہاں بھی جاؤں گی تو میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے چرنوں میں لے کے جاؤں گی اس کے بعد میری شادی سادھے ماجی کی شادی مکیریاں میں ہوئی مجھے بھی اپنی سیوہ میں انہوں نے میری شادی مکیریاں کروائی میں بہت کچھ تھی تو مجھے ان کے دوارہ سے چرن کم نے مل گئے انہوں نے میرے ساتھ بہت چمت کار کیے میرے تین بیٹیاں ہیں تو ایک سادھے مہاتمہ تھے دیکھو میں کسی کی برائی نہیں کرتی انہوں نے مجھے بولا کہ تمہارے میں سیوہ میں بیٹا نہیں ہے لیکن رادے ماجی کے پاس میں گئی انہوں نے جب بھی میں ان کی چوکی بھئی انہوں نے مجھے ایسا عشیرواد دیا کہ میں نیکس دو مینے میں میں انہیں کنسیر کیا اور میرے گھر میں ان کی خرپہ سے بیٹا ہوا اور یہ وہ ستھان ہے یہاں پر رادے ماجی بھائی تین ساتھے تھے یہاں پر آ کے کپسیا کرتے تھے اور ان کو کھیل آتی تھی کھیل کھیل میں جس کے اوپر بھی وہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے مہربرہ اس کے کام ہو جاتے تھے تو یہی سے رادے ماجی کی بچپن سے ہی بہت چچت تھی اور آج بھی ہے پورا درانگلا سٹی ان کا بھکت ہے اور وہ بہت کرنا مہی ماں ہے جو بھی ان کے سامنے روتا ہے ماجی اٹھ سے سب کچھ نکالتے نشاور کر دیتی ہے یہ رادے ماجی کی لیلہ ہے اور ان کا روح نورانی ہے کوئی ان کا مقابلہ نہیں ہے اس جگت میں میں نے ان کے جیسا کوئی دیکھا نہیں ہے ایسی ماں میں تو کہتی ہوں سب کو ملے گا بول رادہ مہیدی کی بول سانچے دربار جگرہ رادے ماجیدہ بول سانچے دربار سنسار کرشتے سے تو میں ان کا بھائی ہوں شوٹا پر وہ میری ماں ہے اور جو یہ جندگی میں جی رہا ہوں یہ انہوں نے دی ہوئی ہے میرے پہ بڑی مصیبت آگئی تھی ایک بار تو یہ جیون جو ملا ہے یہ انہی کے دین ہے اور رادے ماجی کا یہ تفستان ہے مہاکالی مادہ جی کا دیوی ماجی نے اپنا سارا بچمن یہی کو جارا ہے تو وہ بس ہماری جان ہے ہم ان کو پیار کرتے ہیں سارے گاؤں والے ہمارا درانگلا گاؤں کے سارے لوگ ان کو پیار اور شرطہ ان پر رکھتے ہیں بس یہی کہتا ہوں اور جکارہ رادے ماجیدہ اور جو جو بھی ان کے دارے آتا ہے سب کی اچھا پوری جنگی ہے بول سکتے ہیں دربار کی جنگی ہے ممتہ مئی شری رادے ماجی صدیعہ بھی اپنے بھکتوں کو یہی شکشہ دیتی ہے کہ بھکت گرن سب سے پہلے اپنے ماتا پتا کی سیوہ کریں ماتا پتا کے چرنوں میں ہی چاروں دھام ہیں میں اس لیے دیتی ہوں یہ آدیش کیوں کی آج بچے اپنے ماتا پتا کی سیوہ کریں گے تو کل ان کے بچے بھی ان کے سیوہ کریں گے جب یہ بوڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ روتے ہیں کہ ہمارے بچے سیوہ نہیں کر رہے تو ان کو پوشی کیا تم لوگ نے اپنے ماتا پتا کی سیوہ کی تھی اس لیے میں نئی جنگیشن کو یہ کہتی ہوں مت کرنا نظر انداز اپنے ماتا پتا کی تکلیفوں کو جب یہ بشڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکھیے پہ بھی نید نہیں آتی اس لیے میں ان کو سمجھاتی ہوں نیو جنریشن کو کہ اگر تم نشہ کرو گے آگے تمہارے بچے بھی وہی سکھیں گے ماں بھکتی والی ہوگی تو بچے بھکتی والے ہوئیں گے جننی جنے دا بھکت جنے جان دا تا جا سور نہیں تا جننی بانج رہے کہے گواہے نور ممتہ مئی شری رادہ ماجی کے پاونچرن جہاں بھی پڑے وہاں بھکتوں کا کلیان ہوا کیا ہندو کیا مسلمان یہ وہ در ہے جہاں ہر کوئی نتمس تک ہو جاتا ہے ان کے در سے کوئی بھی کھالی ہاتھ نہیں لوٹا سبھی کے منورت منوکامنائیں پورن کرنے والی ماتہ ممتہ مئی شری رادہ ماجی کو شت شت پرنام موضوع میں بھکت ایک موسیقی 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 سویا بھاگ بھی جگنے لگتا ہے جب تیرے چرن میں آتا ہوں سویا بھاگ بھی جگنے لگتا ہے تیرے چرن میں من یہ لگتا ہے میں کیا کروں میں کیا کروں مئیہ تیری بات نرالی ہے مئیہ تیری بات نرالی ہے تو سب کچھ جاننے والی ہے بس تیرے سرن میں میں ہوں کھڑا بس تیرے سرن میں میں ہوں کھڑا بیہ تیری بات نرالی ہے بیہ تیری بات نرالی ہے تیرے چرنوں میں من لگتا ہے تیرے چرنوں میں میں تیرے چرنوں میں من لگتا ہے میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں موسیقی موسیقی موسیقی